فرمائیں سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ گھر کے سامنے دکان پر بیٹھنے سے منع کرنے پر شروع ہونے والا جھگڑا طول پکڑ گیا دنیا پور کے نواحی علاقے ہیڈ کریاں والا میں دو گروپ آمن سامنے دونوں گروپوں کی صلح صفائی کے لیے بلائے گئی پنچائت میں فائرنگ فائرنگ سے چار افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا تھانہ صدر پولیس کی دنیا پور موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے خبر ہے دنیا پور سے جہاں پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے گھر کے سامنے دکان پر بیٹھنے سے منع کرنے پر شروع ہونے والا جھگڑا طول پکڑ گیا دنیا پور کے نواحی لاکھے ہیڈکریاں والا میں دو گروپ آمنے سامنے دونوں گروپوں کی صلاح صفائی کے لیے بلائے گئے پنچائت میں فائرنگ فائرنگ سے چار افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا تھانہ صدر پولیس دنیا پور موقع وعداد پر پہنچ گئی جبکہ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے خبر یہ ہے کہ گھر کے سامنے دکان پر بیٹھنے سے منع کرنے پر شروع ہونے والا جھگڑا طول پکڑ گیا دنیا پور کے نواحی لاکھے ہیڈکریاں والا میں دو گروپ آمنے سامنے آگئے اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے نمائدر ہوئی یاقوب طاہر نے جی یاقوب اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ تو یہ بڑا فوتناک واقعہ جو ہے دنیا پور کے نواحی لاکھے ہیڈکریاں والا ہے وہاں پر پیش رہایا جہاں پر کے دو گروپوں کے دوران جو ہے دھر کے سامنے دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے کہ انہوں نے رات کو فیرنگ کر دی تو صبح جو ہے یہ پنچتی طور پر تحسلہ ہونا تھا لیکن صبح جس وقت یہ اکٹھے ہوئے تو اس کے فوراں بعد ہی جو دوسری پارٹی تھی جو کہ لاٹ برادرے سے جن کا تعلق ہے کہ انہوں نے جو ہے چار لوگوں پر فیرنگ کر دی اور فیرنگ کی وجہ سے چاروں افراد جو ہے شدید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاہری آقوب آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا